اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمسلین وعلیہ لطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وحوازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرما علیکم المیتتا والدماء والعمل خنزیر وما احل بہی لغیر اللہ فمن اصطرق غیر باغن ولا عادن فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العلی العجیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج شبید غدیر میں ہم داخل ہو گئے ہیں خدا کا شکر ہے اور آج کی بھی انشاءاللہ سات آیت پیش کی جائیں گی سب سے پہلی آیت جو آج کی پیش کی جا رہی ہے وہ سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 173 ہے جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے نمبر حقیقت حراما حرام کیا علیکم تم پر المیتتا اللہ تعالیٰ نے مردار کو والدم اور خون کو والعمل قنزیر اور سور کے گوشت ہو وما او جو اوہ اللہ پکارا جائے بہی اور پکارا گیا ہوں بہی اس پر لے غیر اللہ کسی اللہ کے سوا کسی کا نام زبا کے وقت فمن سطورہ لیکن جو لاچار ہو جائیں غیر باغن اور ساکشی کرنے والا نہ ہو ولا عادن اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو فلا تو نہیں اسمہ گناہ اس کے اوپر علیہ ہے انہ بے شک انہ اللہ بے شک اللہ غفورن بخشنے والا ہے رحیمون رحم کرنے والا بھی ہے اس آیت کے زیل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقصود کلام یہ نہیں ہے کہ اسلامی شریعت میں فقط مذکورہ چیزیں ہی حرام ہیں بلکہ مشرقین نے جو چیزیں اپنی لئے حلال قرار دے رکھی تھیں ان میں سے حرام شیعہ کو الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے میتہ یعنی مردار وہ جانور ہے جو زباہ شرعی کے بغیر مر جائے اس قسم کے مردار سے ہر طرح کا استفادہ حرام ہے فقہ جعفری میں مردار کا چمڑا دباغت کے ذریعے بھی پاک اور جائز الاستفادہ نہیں ہوتا جبکہ دیگر فقہی مذائی میں مردار کا چمڑا دباغت سے پاک اور جائز استفادہ ہو جاتا ہے مردار اور خون حرام ہونے کی متعدد وجوہ ہو سکتی ہیں لیکن جہاں تک انسانی تجربات کی رسائی ہوئی ہے ان کے مطابق خون کے اندر بہت سی حل شدہ غزائی اشیاء پائی جاتی ہیں اور خون کے پلازمہ میں متعدد بیماریوں کے جراسیم بھی پائے جاتے ہیں اگر ہم اس خون کو زبا کے شرعی طریقے سے مطابق کاٹی گئی رگوں سے خارج نہ کرے تو یہ جراسیم زبیہ کا گوش کھانے والے کے جسم کو متاثر کر سکتے ہیں خون کے تمام جرسوں میں ہڈیوں کے گودے میں بنتے ہیں سفید خلیہ اہوانی جسم پر کسی بھی جراسیمی حملے کی صورت میں دفاعی فوج کا کردار ادا کرتے ہیں اور حملہ آور جراسیم کا مقابلہ کرتے ہیں عام حالات میں خون کے سخ خلیہ ایک سو بیس دن تک زندہ رہتے ہیں جبکہ سفید خلیہ صرف دس دن تک زندہ رہ سکتے ہیں بنابراہ کسی حیوان کے مرنے پر اس کا دفاعی نظام جلدی ختم ہو جاتا ہے جبکہ پلازمہ اور سخ خلیہ رگوں میں موجود رہتے ہیں یہ پلازمہ سخ خلیہ کی موجودگی میں محلق جراسیم کی افضائش نسل کا بہترین ذریعہ بنتا ہے بیماری کی یہ جراسیم یا تو خون میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں جو سفید خلیہوں سے بچنے کے لیے اپنے اوپر دفاعی خول چڑھا لیتے ہیں یا پھر ہوا اور پانی کے ذریعے اس مردہ جسم میں شامل ہو جاتے ہیں جو آخریکار حیوانی گوشت کو ناقابل ہے جو آخریکار حیوانی گوشت کو قابل استفادہ نہیں رہنے دیتے ہیں شرعی زبیہ میں چونکہ رگوں سے خون پوری طرح خارج ہو جاتا ہے لہذا پلازمہ اور سخ خلیہ گوشت میں موجود نہیں رہتے اس طرح گوشت بیماری کے جراسیم سے پاک ہو جاتا ہے یہاں مشرقین کا قیاس قابل توجہ ہے کہتے ہیں مسلمان اس جانور کو حلال کہتے ہیں جسے انہوں نے خود مارا ہے اور جسے اللہ نے مارا ہے مردار اسے حرام سمجھتے ہیں خنزی کا گوشت ہوا گوشت کی حکمت میں بہت سی مسلحتیں وہ ہو سکتی ہیں انسان ان تمام مسلحتوں کا ادراک نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان تمام رازوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہے جن پر شرعی اکام کا دعو مدار ہے اب تک کی تحقیقات کے مطابق سوہ کا گوشت انسانی نفسیات اور صحت پر نہایت بری اثرات چھوڑتا ہے تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ سوہ کے گوشت میں دو قسم کے جراسیم ہوتے ہیں ان میں سے ایک قسم ایک قسم کے جراسیم کو ٹریچن کہتے ہیں جو ایک جھلی کے طریقے سوہ کا گوشت کھانے والے کے میدے میں اثر جاتا ہے اور دوسرا نظام نظام کی وجہ سے جب جھلی ختم ہو جاتی ہے تو یہ جراسیم انسانی جسم میں بری طرح پھیل جاتے ہیں باہر اس کی تفصیل اور بھی ہے میں فیلال یہی روک رہا ہوں جو دشب عید غدیر ہے اس لئے بس مختصر ہی رکھتا ہوں باقی جو ہے وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وارس اپ پر بیان کروں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين